السلام علیکم میں ہوں باب علی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس جب میں نے یہ چینل بنایا تھا تو میرا چینل بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو نولج میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو سکے جو لوگ سیریس ہیں سنتے ہیں مجھے جو میری باتوں کو سمجھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کبھی سارے لوگ آ کے بتاتے بھی ہیں کہ بھئی آپ نے وہ فلان چیز بتائی تھی اس کا ہمیں بہت زیادہ بینیفیٹ ہوا آپ نے ڈائٹ کے بارے میں بتایا تھا اس کا ہمیں بینیفیٹ ہوا آپ نے کوئی سیرم کوئی ٹیبلٹ کوئی کریم بتائی تھی یہ لگانی ہے یہ نہیں لگانی کس طرح سے لگانی ہے ان چیزوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا لیکن جہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی پرابلم تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ اپنی سکین کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ ڈریکٹ لی ٹیبلٹ وائٹنگ کریم یا وائٹنگ سیرم آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بڑا سیمپل ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنا ایڈریس نام اور نمبر مجھے بیجنا ہے اور ساتھ میں بتانا ہے کہ آپ کیا آرڈر کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ پرڈکٹ جو ہے وہ مل جائے گی لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی پرابلم میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ پرابلم کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے یہ کیونکہ میرا ایک چینل نہیں ہے بیوٹی فیکٹ میرے پاس تین قسم کے چینل ہیں ایک ہے ٹیکنیکل پیر صاحب دوسرا ہے کرپٹو ون پوائنٹ زیرو اور تیسرا ہے بیوٹی فیکٹ یہ مین چینل ہے میرا بیوٹی فیکٹ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے کرپٹو ون پوائنٹ زیرو اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر کے اوپر ٹیکنیکل پیر صاحب ان کے اوپر میری ٹیکنیکل بیس کے اوپر ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب کیسے کرنا ہے آپ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کا کیسے کر سکتے ہیں کام ٹیکنیکل نیلسیز کیسے سیکھ سکتے ہیں وہ الگ چیز ہے ٹھیک ہے اس چینل کے اوپر میں صرف اور صرف بیوٹی ٹپس کے حوالے سے بات کرتا ہوں ہیلتھ ٹپس یا بیوٹی ٹپس یا آپ کے ساتھ پروڈکٹ وغیرہ شیئر کرتا ہوں تو اگر تو آپ نے پروڈکٹ آرڈر کرنی ہے تو سیمپل آپ نے مجھے اڈریس سینڈ کرنا ہے نام اور نمبر سینڈ کرنا ہے بتانا ہے کیا چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی آپ کو ڈن کر دیا جائے گا یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو میں آپ سے پوچھ لوں گا وہ تو ہو گیا ٹھیک اگر آپ نے اپنی پرابلم ڈسکس کرنی ہے میرے ساتھ تو اس کے لئے آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لئے میرے وٹسپ پر رابطہ کرنا ہے پڑے گا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیریس نہیں ہوتے وہ صرف اور صرف تنگ کرنے کی نیت سے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ تنگ کرنا چاہتے ہیں وہی سوال بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں جو سوال آلڑی میں نے کور کیا ہوتا ہے اپنے ویڈیوز کے اندر اب ان کو ریپلائی کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے کہ جو سیریس لوگ ہوتے ہیں جن کی پرابلم سیریس ہوتی ہے ان کو میں ٹائم دے ہی نہیں باتا میرے پاس اتنا ٹائم بجھتا ہی نہیں ہے میں ایک لیمٹیڈ انسان ہوں جیسے آپ لیمٹیڈ ہیں آپ کے پاس بھی لیمٹیڈ سورسز ہیں اسی طرح سے میرے پاس بھی ہیں تو میں نے کھانا کھانا نہانا بھی ہے سونا بھی ہے میں نے اپنے گھر میں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی تو وہ ساری چیزوں میں سے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کے اوپر ٹائم زیادہ تر لگ جاتا ہے جو بلکل سیریس نہیں ہوتے وہ اپنے ٹاپک کو لے کے بلکل بھی سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے کچھ بھی وہ اپنی لائف کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں چاہ رہے ہوتے پھر بھی وہ میسیجز کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور میرا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا جو سیریس ہوتے ہیں جو میری بات کو سن کے فالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے بعد مجھ تک پہنچتی نہیں ہے تو میں نے اس کا ایک چھوٹا سا ایک حل سوچا کہ میں ایک چھوٹی سی فیس رکھ دیتا ہوں اپنی اب یہ فیس جو ہے یہ رکھنا بہت ضروری ہے کچھ لوگ یہاں پہ کومنٹ سیکشن میں بولیں گے بھائی ہم تمہیں پے کیوں کریں تو بھائی آپ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے آپ کی جیب سے پیسے چوری تو نہیں کیے اپنی مرضی سے کریں تو ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے آپ ویڈیوز کے اندر انفرمیشن میں فری میں دے رہا ہوں آپ جہاں سے دیکھیں فیس جو ہے وہ بڑی تھوڑی سی ہے یہاں پہ نہیں بتا سکتا یوٹیپ کی پولیسی کی مطابق اس کے لئے آپ کو میرے وٹس اپ پر رابطہ کرنا پڑے گا جیسے آپ کوئی بھی میسیج ہائے لکھیں گے ہیلو لکھیں گے کچھ بھی آپ لکھیں گے آپ کو ایک ریپلائی ملے گا اس ریپلائی کے اندر آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل ملے گی کہ آپ نے کیسے مجھے پیسے سینڈ کرنے ہیں کہاں پہ کرنے ہیں اکاؤنٹس نمبر وغیرہ میں نے دیئے ہوئے ہیں ساتھ میں میں نے بتایا کتنی فیس آپ سینڈ کریں گے اور سینڈ کرنے کے بعد آپ اس کا جو سکرین شوٹ ہوگا جو اس کی رسید ہوتی ہے نا پیمنٹ پروف جو ہوتا ہے وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے وٹس اپ کے اوپر جیسے وہ مجھے ملے گا میں آپ کے ساتھ چیٹ کرنا شروع کر دوں گا ایک وقت میں پانچ دس لوگوں کے ساتھ میں ایزیلی چیٹ کر لیتا ہوں کوئی پروبلم نہیں اگر مجھے آپ یا آپ کے علاوہ کوئی آٹھ دس لوگ اور بھی وہ پیمنٹ پروف سینڈ کر دیتے ہیں ایک ہی وقت میں تو جاتا میں آپ سے ٹائم لے لوں گا کہ اگر آپ ایزی ہیں تو ٹھیک ہے ہم رات کو بات کر لیں گے اگر آپ نے ایک دفعہ مجھے فیس سینڈ کر دی تو یہاں پہ میں پانچ دن کا ٹائم رکھ رہا ہوں آج اگر آپ مجھے فیس سینڈ کرتے ہیں مجھے آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پانچ دن کے اندر اندر جو آپ کا دلکر آپ مجھ سے پور سکتے ہیں جب آپ کا دلکر آپ میسر کر سکتے ہیں آپ کو ریپلائی ملے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کا میں آپ کو جو سلیوشن دے سکتا ہوں جو میرے چینل کے اوپر ٹاپکس ہیں آپ ٹیکنیکل کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں موبائل کے بارے میں کرپٹو کے بارے میں ٹیکنیکل نیلسز کے بارے میں یا یو ٹیوب کے بارے میں سیکھنے کے بارے میں یا پھر اپنی ہیلتھ کے ریلیٹڈ بیوٹی کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو میری ایکسپریٹیز ہیں جن چیزوں کے اندر وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی تو اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ورسپ کے اوپر آپ میسج کریں اور مجھے سینڈ کریں جیسے آپ سینڈ کریں گے آپ کو ریپلائی مل جائے گا اگر آپ کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے جوٹیپ چینل کی کوئی پرابلم ہے آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو وہاں پہ بھی میں آپ کے لیے میں نے ٹائم نکالنا ہے کال پہ بھی میں بات کروں گا لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا کہ اس ٹائم پہ میں آپ سے کال پہ بات کر لوں گا کیونکہ ہر ٹائم بندہ فری نہیں ہوتا کھانا کھا رہا ہوتا ہے میں کہیں سفر میں ہو سکتا ہوں کہیں بھی ہو سکتا ہوں میسجز کرنا بہت ایزی ہوتا ہے وائس میسجز کرنا ایزی ہوتا ہے کال پہ بات کرنے کے لئے سپیشل ایک ٹائم چاہیے میں جب اس کمرے میں بیٹھا ہوں گا تب میں کال پہ بات کر سکتا ہوں تو اس کے لئے میں یہ ہے کہ آپ کو ٹائم بتا دوں گا کہ اس ٹائم پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھا پورا کا پورا میتھڈ مجھ سے بات کرنے کا اگر آپ کا دل کرے آپ پیک کریں نہ دل کرے کوئی مسئلہ نہیں میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑھی ہیں وہاں سے دیکھیں آپ انفرمیشن لیں کوئی انفرمیشن لینے کے چارجز نہیں ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو جو سیریس لوگ ہیں ان کو فیلٹر آؤٹ کرنے کے لئے میں نے یہ میتھڈ سوچا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ